بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کر جا رہے ہیں ڈائیوڈز کے جو ہم بناتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن کیا ہوں گے کہ پی اینڈ جنکشن ڈائیوڈ کس طرح بنتا ہے پی اینڈ جنکشن ڈائیوڈ پی ٹائپ اور اینڈ ٹائپ میٹیل کو گیٹ ٹوگیدر کرنے سے پی اینڈ جنکشن بنتا ہے اور جب یہ جنکشن بنتا ہے آپ کا تو کیا ہوتا ہے کہ اینڈ ٹائپ کی جو الیکٹرانز ہیں وہ پی ٹائپ ویجن میں ہول میں جا کے ڈیفیوز ہو جاتے ہیں جو اپنی انرجی ہوتی ہے وہ ہول میں جا کے اس کو ایمٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیگٹیو آئین ہے وہ بیک اینڈ پر بچ جاتا ہے یہ اس کیس میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے پی اور اینڈ جنکشن کی آپس میں فیبریکیشن کوارڈنیشن ہوتی ہے اس کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک تھن ریجن ایک ڈپلیشن ریجن بن جاتا ہے جس میں آپ کے فری چارجز موجود ہوتے ہیں اور جو آپ کا ایزیر بیریئر کے طور پر کام کرتا ہے جب پی عید اور اینڈ ٹائپ کو آپ بنکسپ کرتے ہیں ان کی فیبریکیشن کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ کے کچھ اینڈ ٹائپ کے الیکٹرونز پی عید پ کے ہولز میں جا کے ڈیفیوز ہوتے ہیں ایک ٹائم ایسا آتے ہیں کہ جب آپ کے اینڈ ٹائپ کے اعلیات پی عید میری دی فیوز نہیں ہوتا ہے اس کیس میں آپ کا ڈپلیشن ریجن بن جاتا ہے انٹائپ کے الیکٹرانز اور پی ٹائپ کے ہولز مل کر آپ کا ایک ڈپلیشن ریجن بناہتے ہیں جس کو ہم ڈپلیشن ریجن کہتے ہیں یا بیریر پوٹنشل بھی کہتے ہیں ڈپلیشن ریجن آپ کے ایک ایسی ڈپلیشن لیر ہوتی ہے جو پی این جنکشن کی وجہ بنتے جہاں پر آپ کے موبائل چارج کیریرز یعنی کہ فری الیکٹرانز اور ہول ہوتے ہیں اور وہ بنتے کس طرح ہیں کہ ڈیفیون کی وجہ سے ڈیفیون ایک ایسا پروسسٹ ہے جس میں الیکٹرانز اور ہول ریکمبائن ہو کر آپ کا ایک بیریر کریٹ کرتے ہیں سو جو ڈپلیشن لیر ہے وہ آپ کے ایسے بیریر کے طور پر کام کرتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اینڈ ڈائپ کے الیکٹرانز اور پی ٹائپ کے ہولز ایک دوسری میں مکس اپ نہیں ہوتے جب آپ کا ڈپلیشن ریجن بن جاتے ہیں آپ کا ایک پوٹنشل بیلٹ اپ ہوتا ہے جس کو ہم بیریر پوٹنشل کہتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو چارج کی مائیگریشن ہیں یعنی کہ آپ کے مجاریٹی چارج کیریرز اینڈ ڈائپ ٹو پی ٹائپ پی ٹائپ ٹو اینڈ ڈائپ مووو نہیں کریں گے آپ کا جو ڈپلیشن ریجن ہوتا ہے وہ آپ کا موبائل فری ریجن ہوتا ہے یعنی کہ وہاں پر آپ کے فری الیکٹرانز اور ہول موجود نہیں ہوتے بیریر پوٹنشل اور ڈپلیشن ریجن The force between the opposite charges form a field جب آپ پی ٹائپ اور اینڈ ڈائپ ریجن کو مکس اپ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کا جو ڈپلیشن ریجن بیریر پوٹنشل جو کریٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے جو چارج کی فیل کی وجہ سے ایک الیکٹر سٹائٹک فیل جہاں آپ کا فیل کریٹ ہوتا ہے جس کو ہم بیریر پوٹنشل کہتے ہیں اور اس کی جیسے آپ کے جو چارج کیریرز ہیں ان کی مومنٹ آپ کی سٹوپ ہو جاتی ہے اور اسی پوٹنشل ڈیفرنس کی وجہ سے آپ کا جو الیکٹر سٹائٹک فیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ڈپلیشن ریجن کی ایک اماؤنٹ آف وولٹیج کریٹ ہوتے ہیں جس کو بیریر پوٹنشل کہتے ہیں اگر ہم سلیکون کا میٹیرل یوز کریں گے تو جو بیریر پوٹنشل ہے اس کی ویلیو پوائنٹ سیون وولٹ آپ کی جنریٹ ہوگی اور ان کیس اگر ہم جنرمینی بھی یوز کریں گے تو اس کی کیس میں 3.3 وولٹ جنریٹ ہوگی اور یہ جو آپ کی وولٹیج ہوگی یہ آپ کی کنڈکشن میں آپ کی ہیلپورٹ کرے گی یعنی کہ جب آپ کا پی ان جنکشن فارورڈ بائس ہوگا تو اس کیس میں آپ کی یہ جو بیریر پوٹنشل ہے فار اگزمپل اگر سیری کون کا کیس میں ہے تو 0.7 وولٹ کے بعد آپ کی کنڈکشن سٹارٹ ہوگی اب یہ ایک انیرجی ڈائیگرام ہے کہ جب پی ٹائپ اور ان ٹائپ کا ریجن جب آپ کا کیریٹ ہوتا ہے تو اس کیس میں جو آپ کا دپلیشن پی ٹائپ اور ان ٹائپ میٹیرل کی کیس میں دپلیشن ریجن بنتا ہے جہاں پر آپ کے موبائل چارج کریز ہوتے ہیں فری چارج کریز نہیں ہوتے جو کہ آپ کے فریلی مووو نہیں کر سکتے آپ کا ایک پوزٹیو اور نیگیٹیو کی جو چارج کریز کی بیریر کی بائیسے آپ کا وہاں پار ایک پوزٹیو کیریٹ ہو جاتے ہیں اب اگر آپ کا اینڈ ریجن ہے تو آپ کے جو ویلنس چیل ہیں جو آپ کے جو کنڈکشن الیکٹرونز ہیں وہ آپ کے نورملی الیکٹرونز ہوتے ہیں آپ کے لور انرجی سٹیٹ پہ ہوتے ہیں لور لیور پہ ہوتے ہیں اور لور سے انہوں نے ہائی کی طرف جانا ہوتے ہیں اب پی ان جنکشن سے آپ کا جو ایک موسٹ کاملی ڈیوائس بنتی ہے اس کو ہم ڈائیوڈ کہتے ہیں اس کو ہم پی ان جنکشن ڈائیوڈ بھی کہتے ہیں ریکٹیفائی ڈائیوڈ بھی کہتے ہیں یہ جو آپ کا ڈائیوڈ ہے ایک ایسی سیمی کنڈکٹرڈ ڈیوائس ہے جس میں ہم پی ان جنکشن کو لے کے ہم ان کو میٹل کونٹیکس کے ساتھ ہم لیٹ کے ساتھ جوائن کرتے ہیں جس کی ویسے آپ کا پی ان جنکشن ڈائیوڈ بنتا ہے اور نورملی اس کو ہم یونی دیریکشنل ڈیوائس کہتے ہیں مینز کے پی ان جنکشن میں آپ کا ون ڈیریکشن میں کرنٹ رو کرے گا اور نورملی جو آئیڈل کنڈیشن میں آپ کا جو پرفیک ڈائیوڈ ہوتا ہے وہ ون ڈیریکشن میں آپ کا فاروڈ بائس ہوتا ہے اور سیکنڈ ڈیریکشن میں آپ کا ریورس بائس ہوگا اب یہ آپ کی پریکٹیکل اس کی جو یہ سیمبلز اس طرح اس کی انڈکیشنز یہ آپ کی جو پریکٹیکل لائف میں اویلیبل ہوتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں اس ڈائیوڈ کے جو آپ کی سیلور سٹریپس ہیں یا جو بلیک الگی سٹریپس ہیں یہ آپ کی نورمی کیتھوڈ ہوتے ہیں اور جو دوسرے ترمیلز ہے وہ آپ کا انڈوڈ ہوتے ہیں مینز کے جو پی سائیڈ ہوتی ہے اس کو آپ انڈوڈ کا نام دیتے ہیں یہ والی سائیڈ جو ہے اور جو انڈ سائیڈ ہے جہاں سیلور سائیڈ ہے اس کو ہم کیتھوڈ کا نام دیتے ہیں اب اس کی بائسنگ بائسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو پی ٹائپ اور ان ٹائپ میٹیل ہے اس کو جب آپ سپلائی پروائید کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کا جو پی ان جنگشن ایک پی لیبرمس جیائٹ میں یعنی کہ آپ نے پی ٹائپ ان ٹائپ کو ملائیا آپ کا پی ان جنگشن بن گیا آپ کی ایک دپلیشن لیئر و?"کریئر پانٹیشل کیریاد ہو گیا اس جیط میں آپ کا جو ڈیوڈ ہے وہ پی ان جنگشن جو ہے ایکپیلیبرمس جیائٹ میں جب آپ اس کو ڈی سی وولٹیج یا ایسی وولٹیج پروائیڈ کریں گے دین کیا ہوگا کہ آپ کے جو الیکٹرانک ڈیوائس ہے وہ ایک بائسن سٹیٹ میں آجے گی اب اس میں دو جو آپ کی ٹائپس ہیں ایک فارور بائس ہے اور ایک ریوارس بائس ہے فارور بائس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پر ڈائیوٹ کے جو اینوڈ ٹرمینال ہے یا پوسٹیف ٹرمینال ہے یا پی ٹائپ کا ٹرمینال ہے اس کو بیٹری کے پوسٹیف ٹرمینال سا اٹیج کرتے ہیں اور جو این ٹائپ ہے یا نیگٹیف ٹرمینال ہے یا کیتھوڈ ٹرمینال ہے اس کو بیٹری کے نیگٹیف ٹرمینال سا اٹیج کرتے ہیں اس کیس میں آپ کا ڈائیوڈ فارور بائس ہو رہتا ہے اور جب آپ ڈائیوڈ کے اینوڈ کو یا پی این جنکشن کے اینوڈ کو بیٹری کے نیگٹیف ٹرمینال سا اٹیج کریں گے اور کیتھوڈ کو پوزٹر سا اٹیج کریں گے یعنی کہ ریوارس ڈریکشن میں تو یہ آپ کی بائسنگ ریوارس بائسنگ کے لائے گی اس کی ایک ایک ایگزمپل ہی دیو ہے آپ کی ریلائف کی کہ آپ کا جو ایک وارٹر ٹینک ہے اس میں آپ کا جب وارٹر فلو کر رہا ہے یہ آپ کا ایک ہیلیکل سپنگ ٹائپ کا ہے جس کی آپ کی سپورٹ سا کنیکٹیوٹی ہے جب آپ کا وارٹر جو ٹینک ہے جب اس میں وارٹر فلو کرتا ہے تو ان کیس میں جب آپ کا وارٹر فل اپ ہو جاتا ہے تو یہ والا جو آپ کا کنٹرول ہے جس کو آپ نے موویبل پلیٹ ہے یہ ایک آپ کا بیریئر ہے اس کیس میں آپ اس کو موو کر کے آپ کی جو وارٹر کی انلاؤگی ہے وہ اس کو آپ کمپیرزن کرتے ہیں ڈائوڈ کے ساتھ کہ جب آپ کا وارٹر کا جو پریشر ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ زیادہ ہوگا تو اس کیس میں آپ کی ریسٹورنگ فورس جو کہ اس سپنگ میں کریٹ ہوگی اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا گیٹ اوپن ہو جائے گا اور جو آپ کا وارٹر ہے اس کو الاؤگ کر دے گا کہ وہ اس میں فلو کریں ان کیس جب آپ کا وارٹر کا پریشر رائٹ سائٹ ٹو لیفٹ سائٹ ہوگا گیٹ کے اس کو پریشرائز کرے گا اور یہ آپ کا یہ جس آپ کا سولیڈ شاپ یا یہ ہے اس کو انلاؤگ لگا دے گا تو یہاں سے یہ آپ کا بیریئر کلوز ہو جائے گا تو جو آپ کا سپرنگ ہے اس کو اگر ہم ڈائیوٹ سے ریلیٹ کریں تو جو آپ کا پوائنٹ سیون وولڈ یا پوائنٹ تھری وولڈ کا جو بیریئر پوٹینشل تھا یہ والا آپ کا ایک بیریئر پوٹینشل ہے جس کو آپ نے جب کراوس کریں گے تو دین آپ کی کنڈکشن یا بائسنگ ہوگی